ہیلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئے ویلوگ میں اور آج ہے سنڈے یعنی کہ نو جولائی صبح صبح کا ٹائم ہے لگ صبح کے آٹھ بج گئے ہوں گے اور یہ میں نے ایک شروک سیموایا ہے انارکلی سوٹ تو سلوایا نہیں تھا یہ کپڑا میں نے لیا تھا کچھ دن پہلے ہی اور یہ ریتکا کا سوٹ ہے یہ نائرہ کٹ کا سلوایا ہے تو ابھی بس میں پہن کر دیکھنے والی تھی اس سے پہلے ریتکا نے لے لیا ہے کیونکہ ہمارا کوئی کپڑا ہوتا ہے وہ ہم سے پہلے بچے ہی پہن کر دیکھتے ہیں تو میں تو میرا سوٹ یا کچھ ملے کر آتی ہوں وہ ریتکا جرور پہنتی چاہے اس کو آئے یا نہ آئے لیکن اس کو ایک بار پہن کر دیکھنا ہوتا ہے کیسا لگ رہا ہے سوٹ میں نے سلوایا نہیں کیونکہ لیا گی کے نیچے سوٹ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے رہے تھے تو اس بار میں نے یہ انارکلی فیروک سیموا لیا ہے اور ابھی بس کام میرا سارا باقی ہے صبح صبح آج بچوں کی چھٹی تھی تو ایسے ہی کام چل رہا تھا تھوڑا سا آرام آرام سے سنڈے والے دن روٹین تھوڑی سی ایسی رہتی ہے بچے سکول نہیں جاتے ہیں تو دیرے دیرے ہم اپنے کام پر لگے رہتے ہیں اور ابھی میں آگئی تھی چھٹ پر کپڑے سکانے کے لیے کپڑے میں نے کل دوئے تھے کل ہی دو دیئے تھے کیونکہ موسم کا کوئی بروسہ نہیں ہے اور صبح سے بھی موسم بارس کا سو رکھا تھا ابھی تھوڑی تھوڑی دوپ نکلی تھی تو میں سوچا چلو چھٹ پر انہیں تھوڑے سے ایسے سکا دیتے ہیں زیادہ رہتی ہے تو سوک جاتے ہیں ابھی تو یہ ہے کہ بارس نہ جائے اور جلدی سے ہوا نکل جائے کپڑوں میں کپڑے تار پر ڈالتے ہی نیچے آگئے تھے ہم دونوں ماں بیٹی کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تھوڑی بہت دیر بھی چھت پر تہلے چھت پر نجارہ اتنا اچھا اور ہوتا ہے اور صبح شام کسی ٹائم ٹائم نہیں ملتا ہے کہ پانچ منٹ بھی چھت پر جا کر بیٹھ جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ ہاں موسم اتنا اچھا اور چارہ طرف کا نجارہ اتنا اچھا ہے بس تھوڑی بہت دیر کپڑے چھت پر ڈالنے ہوتے ہیں اتارنے ہوتے ہیں تب ہی جا پاتے نہیں تو پورا دن نیچے ہی نکل جاتا ہے اور آج تو بس کام کرنے ہم تھوڑی سے لیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی ماں بیٹی باغم باغ اپنے کام پر لگ گئے ہیں ریتی کا گیس وغیرہ ساف کر دے گی اور تب تک میں نپٹاؤں گی میرے جو باقی کے کام ہیں وہ اور ریتی کا گھر پر رہتی ہے اس دن میں زیادہ تر باہر کے کام ہی کرتی ہوں سپورچ میں دو پلنگ لگا لیتے ہیں تو جگہ نہیں بچتی ہے بلکل بھی تو بس میں نے ایک پلنگ اٹا دیا ہے اور آج بچے گھر پر ہیں تو یہاں سے آنا جانا تھوڑا سا زیادہ ہی رہے گا میں اکیلی رہتی ہوں تو دو پلنگ بھی لگا دیتی ہوں میں پھر تو کوئی ٹین سے نہیں رہتی ہے بچے رہتی ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ان کو آنا جانا بھی رہتا ہے اور پورا دن گھر میں اچھل خود بھی لگی رہتی ہے تو بس آج میں نے ایک پلنگ یہاں سے اٹا دیا ہے اور آب ہی کر لیتے ہیں تھوڑی بہت ساپ سپائی بارش کے موسم میں جیسے بارش ہوتی ہے تو تھوڑی سی دیٹھنڈا موسم رہتا ہے اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ ہومس اور جیسے ہی تھوڑی تھوڑی دھوپ نکلتی ہے تو اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو تھوڑی تھوڑی دھوپ نکلنی سٹارٹ ہوئی تھی اور گرمی ڈبل ہو گئی تھی بارش کے موسم میں ویسے بھی گرمی تھوڑی سی زیادہ ہی ہوتی ہے تو بس ابھی یہاں سے یہ باتروم وغیرہ صاحب کی میں نے ریت تھوڑا سا زیادہ ہی کٹھا ہو گیا تھا کیونکہ ابھی ریت گلہ ہونے لگا ہے تو پیروں پر چپکتا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ہی ریت جمع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ ایک متیری کی بیلتی وہ نکال دی ہے اور بس میں اب لگ گئی ہوں ساپ سپائی میں یا پھر یہ لگا لیجئے کہ جھاڑو لگانی ہے مجھے اور بار بار سے ہی جھاڑو لگاؤں گے اندر کی جھاڑو اور تھوڑی بوجھو ساپ سپائی ہے وہ ریت کا دیکھ لے گی جھاڑو تو ویسے صبح صبح لگ گئی تھی باہر والے آنگن میں بھی میں نے جھاڑو لگا دی تھی ابھی یہاں تھانوں میں جھاڑو لگاؤں گی کل ہمارے یہاں ہو رہی تھی باریس تو کل میں نے جھاڑو نہیں لگائی تھی اور باریس کے موسم میں تو آپ سب یہ لگا لیجئے کہ آج میں نے بول بھی کئی بار دیا ہے کہ ایک دن بھی جھاڑو نہیں لگاتے ہیں سپیسلی بیہتوں کے تھانوں میں تو اتنا زیادہ گوبر جمع ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ اور تھوڑا سا زیادہ ہی مطلب کی کڑا اکٹھا ہو جاتا ہے کل کل میں نے جھاڑو نہیں لگائی تھی کیونکہ پورا دن باری سو رہی تھی تو میں نے سوچا نہیں لگاتے ہیں اور آج اتنا براہ لہ رکھا تھا بہت ہی براہ لگیا تھا ایک دن میں ہی تو بس ابھی یہاں سے جھاڑو لگا دی ہے اس کے بعد پھر میں جو متیری کی بیل لگا رکھی تھی وہاں پر جھاڑو لگاؤں گی متیری کی بیل وغی براہ وہ ساری سانتریں اٹھا دی ہیں اور صبح اٹھتے ہی رکھ دی تھی چولے پر چاٹ بننے کے لیے کیونکہ باریس کے موسم میں چاٹ بننے کا نام ہی نہیں لیتی صبح رکھی تھی اور ابھی تک بن کر تیار نہیں ہوئی ہے آج نہیں چلتی ہے چولے میں بلکل بھی اندر رکھتے ہیں تو بھی نمی پکڑ لیتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی تو سرارتیں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس سے کام میں کروا لیتی ہوں کیونکہ کام نہیں کرواتی ہوں تو یہ اور بھی زیاد سرارت کرتا ہے پھر اس کی مٹرگستی ریتکا کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی پھر اس کو بھی کام نہیں کرنے دیتا تو میں اس کو ہلکے پھل کے تھوڑے وہ جو کام رہتے ہیں ان میں لگا کر رکھتی ہوں اس کا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے اور یہ سرارت بھی تھوڑے ہی سکم کرتا ہے اور یہ دیکھیں بیل نکالنے کے بعد یہاں پر بہت زیادہ جگہ نکل آئی ہے ویسے نکالنے کا مند تو نہیں تھا بلکل بھی لیکن اس میں ابھی مچھر مکھی بہت زیادہ ہو گئے تھے دو تین نین پر سپرے بھی کی تھی لیکن پھر بھی مچھر مکھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہتے تو اس لیے ہم نے اس کو نکال دیا ویسے بھی اس ٹائم پر کھیت میں کافی ساری بیل ہو رکھی ہیں تو گھر پر ایک بیل کی کوئی جرورت نہیں ہے ابھی بس یہاں سے جاڑو لگا دی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے بہار سے بھی جاڑو لگا دی ہے بارس کے بعد ریت جم جاتا ہے تو جاڑو جھٹ پٹ لگ جاتی ہے لیکن ابھی چاروں طرف گھاس بہت زیادہ ہو گئی ہے دیکھئے اور ریتگا نے فیلا لیا ہے فیلا رہا ریک میں سے سارے کپڑے نکال لیا ہیں تیہ بنا کر رکھنے کے لیے چار پانچ دن پہلے ہی ہم دونوں ماہ بیٹی نے ریک سیٹ کیا تھا لیکن ریک ہمیں سب سے زیادہ جچانا پڑتا ہے جہاں پر بچوں کے کپڑے رہتے ہیں میرے کپڑے اور ان کے کپڑے بھی اتنی جلدی سے نہیں پھیلتے ہیں جہاں پر ان کے کپڑے رہتے ہیں وہاں پر تو بس تین چار دن میں یہ بلکل اتھل پتھل کر دیتے ہیں اور یہ ریتگا نے منگوائی تھے اکبار سکول میں کسی کام کے لیے چاہیے تھے اور چوہنے کو تردی ہیں اس ٹائم پر ہمارے آنچوے بہت زیادہ ہو گئی ہیں ابھی تو بچوں کے کتاب وغیرہ بھی چیک کرنی پڑیں گی کہ کتاب بھی ٹھیک تھاک ہیں یا نہیں ہے اور اسی وجہ سے آج ریک میں سے سارے کپڑے بھی رتکانے نکال لیا تھے کیونکہ کپڑے بھی دیکھنے پڑتے ہیں ابھی اس ٹائم پر بارس کا موسم ہے یا پتہ نہیں کسی وجہ سے پر ہمارے گھر میں چوہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس ٹائم پر تو جی ابھی نہ دو کر میں لگ گئی ہوں کھانے کے تیاری میں اور میں نے یہ خراک ہی پہن لیا ہے ویسے مجھے کافی اچھا لگا سوٹ سے بھی زیادہ اچھا لگا ویسے تو سوٹ بھی اچھے رہتے ہیں پہننے کے بعد کام آسانی سے ہو جاتا لیکن گرمی میں یہ بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں کھلا کھلا ہے گرمی نہیں لگتی ہے بلکل بھی اور آج تو ہمارے یہاں گرمی تھوڑی سی زیادہ ہی ہو رکھی تھی بس بارس کا موسم کا یہی ہے دوپ نکلتی ہے تو گر نیٹنڈی بادل ہو جاتے ہیں تو جی بس ابھی سبجی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے سیمپل سی آلو ہری مرچ کی سبجی بنائی ہے میں نے یہ والی سبجی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور جب بھی گرمیں کوئی سبجی نہیں ہوتی تو میں بنا لیتی ہوں کیونکہ آلو اور ہری مرچ ہمیشہ گر پر رہتے ہی ہیں اور ساتھ میں میں نے سیمپل لوٹیاں بنائی ہیں تو بس ابھی جھٹ پٹ کھانا بن کر تیار ہو گیا ہے اور تھوڑے سی جلدی بھی بن جاتی ہے سبجی جب بھی جلدی ہو تو بنا سکتے ہیں جلدی بھی بن جاتی ہے اور کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے تو جی ابھی بج گئے ہیں دو اور کھانا مانا ہو گیا تھا باقی کا ساتھ کام ہو گیا تھا ہم نے کافی لیٹ بنایا تھا ابراہ بھی آگئی ہے بارس تھوڑی ڈھوڑی تو کپڑے ڈھوڑی لیتے ہیں ملے کیسے کھانا کنیایا میں میں خود آگئی بھوڑے سے زیادہ کپڑے ہیں بھوڑے ہو جائے موسیم بھی کافی اچھا رکھا اور ناجارہ توپوٹی اچھا اور یہ ہم نے بادرہ بیج رکھا ہے یہ بھی کاپی بڑا بڑا ہو گیا ہماری کون بڑی آجیم ڈی ہے لیٹ رہی ہے نوی ٹھنڈا موسوم ہے آرام کر رہے ہیں تو جی چلیے ابھی بارس تھوڑی سی تیج ہو گئی ہے تو آجا کال تو کھا کے گئی ہے یا روٹی اور بول کے دیکھ جولی نام ہے اس کا بس کے چلائیں جسٹ اپ کر دی نہیں بھی نہ گاؤ چال چال ڈینی کھولا ہے وہ بھی چھات پا آ جاگا چال آگا میں کوار بند کر کے آنگی کالا میں سماری تو آئی تھی منتر پہ یکین کون تھا کڑا سی ہر ڈینی تو جی ابھی میں نے بنا لی ہے دو پھر والی چائے کیونکہ یہ ابھی آئے تھے اور آتے ٹائیں لے کر آ گئے تھے بوجیا تو آج چائے تھوڑی سی جلدی بن گئی ہے اور میں لگی ہوئی تھی ابھی کپڑے ٹائے بنانے میں ساتھ ساتھ کام نپٹا لیتے ہیں تو جیدہ اچھا رہتا ہے سب سے جیدہ اگر کسی کام کو کرنے مالکہ ساتھا ہے تو وہ ہر کپڑے ٹائے بنا کر رکھنا ہے اگر میں کہیں اور رکھ کر چھوڑ دیتی ہوں تین چار دن پہلے بارس آئی تھی میں نے پرلی سائیڈ روم میں کچھ کپڑے رکھ کر چھوڑ دیتی وہ کپڑے بھی میں نے آج اٹھائی ہیں اور کپڑے سامنے رکھے رہتے ہیں تو تو ہم ٹائے بنا کر رکھ دیتے ہیں اور اگر ایک بار ایسے اٹھا کر رکھ دیئے تو پھر تو ٹائے بنانے کا بلکل بھی من ہی نہیں کرتا ہے تو اس لیے میں بس بیڈ پر ہی ڈال کر چھوڑ دیتی ہوں ابھی کپڑے تیہ بنا کر رکھ دیئے تھے اور آج ہمارے بحث کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو یہ لے کر آئے تھے آتے ٹائم دوائی تو یہ تھوڑا سا گہوں کا آٹا گھڑ اور دوائی مکس کر دی ہے یہ بیس طریقہ ہے پسوک اور دوائی دینے کا اگر سکھی جیسے گولی وغیرہ پھاکی کچھ بھی دینا ہوتا ہے تو آپ گھڑ میں مکس کر لیجئے ہمارے ہیں تو ہم ہمیشہ ایسے ہی دیتے ہیں گھڑ چون چون یا آٹا کچھ بھی بول لیجئے اور دوائی مکس کر لیجئے بحث آرام سے کھا لیتی ہیں نہیں تو پسوک اور دوائی کھلانا تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے تو جی بس بحث کو دوائی دینے کے بعد ہم چلے گئے تھے کسی کام سے اور آنے کے بعد ابھی میں لگ گئی ہوں یہ مجھے میرز کا اچ چاہر بنانے میں بس ہمیں کچھ باتوں کا دیان رکھنا ہوتا ہے سب سے زیادہ جروری تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا برطن گلہ نہیں ہونا چاہی اور مرچوں میں بلکل مرچ یا کسی بھی چیز کا ہمچار بنا رہے ہیں بلکل بھی نمی نہیں ہونی چاہیے اور حبیلک بھگ سیام کے پانچ ساڑھے پانچ بچ گئے ہوں گے اور ریتی کا بنا رہی ہے چائے بارس کے موسم میں چائے تھوڑی سی جادہ ہی اچھی لگتی ہے نہیں تو گرمے میں ہم نے چائے تھوڑی سی کم کر دی تھی اور ہماری چائے تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس سے پہلے سردی یا بارس کا موسم آ جاتا ہے تو بس ابھی پھر سے وہی روٹین ہو گئی ہے چار پانچ بار چائے بن جاتی ہے اور آج میں سابت مرچ بنانے والی ہوں تو ابھی یہ مسالے تیار کر لیتے ہیں مسالوں میں میں نے ڈالی ہے میتھی سوپ تھوڑی سی میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے اور دو تن چمچ جیرہ ڈالا بس بلکل سیمپل سے مسالے لیے ہیں جو حرام سے گھر پر مل جاتے ہیں ان سبی مسالوں کو ہم دردرہ پیش لیتے ہیں پاودر نہیں بنائیں گے اچار کے لیے دردرہ مسالے ہی زیادہ اچھے رہتے ہیں اور آبیس میں میں ڈالوں گی رائی یہ میں نے چار پانچ چمچ رائی لی ہے رائی کو میں نے مسالوں کے ساتھ نہیں پیشا تھا کیونکہ یہ بڑی جلدی پیش جاتی ہے بھون کر ہم مسالے ڈالتے ہیں تو مسالے آسانی سے پیش بھی جاتے ہیں اور وہ اچار ہمارا جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے لیکن آج میں سابت مرچ بنانے والی ہوں تو بس میں بلکل سیمپل طریقے سے بناوں گی تو ابھی مسالوں میں میں نے نمک حالدی اور لال مرچ ڈال دیا کیونکہ یہ مرچ بلکل بھی ٹھیک ہی نہیں ہے آدھا نیمبو کا رس ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم سرسو کا تیل ڈال دیں گے تو یہ ہمارے ہو جائیں گے مسالے تیار اور پہلے میرے ممی ہمیشہ سابت مرچ کا ہی اچار بناتی تھی ابھی میں بچوں کی وجہ سے جیسے کٹ کر کے بنا لیتی ہوں لیکن یہ جو سابت مرچ کا اچار ہے اس میں ہم کچھے مسالے برکر بناتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اس کو تیار ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے وہ والا چار ہم جھٹ پٹ بنا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اس کا تو یہ ہے کہ صبح بنایا ہے تو سیام کو کھانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہمیں چار پانچ دن رکھنا پڑتا ہے ابھی میں نے مرچ تو کٹ لگا کر رکھ دی تھی بس اس میں ہم یہ مسالہ بھر لیں گے لیکن اس بار ان کی فرمائش تھی کہ سابت مرچ برکر جیسے پہلے بناتے تھے ویسا ہی اچار بنانا تو مرچ کا اچار بنانے کا پارم پر ایک طریقہ تو یہی ہے پہلے تو یہی والا اچار بنایا جاتا تھا میں نے تو ہمیشہ سے یہی دیکھا ابھی یہ کٹ کر اور ایسا جو ہم اچار بناتے ہیں وہ تو ابھی ہی بنانے لگے ہیں نہیں تو جادہ تر گاؤں میں یہی والا اچار بنایا جاتا ہے تو جی یہ دیکھیں ساری مرچ میں نے بھر کر تیار کر لی ہیں اور ابھی ان کو ہم ڈبا میں ڈال کر رکھ دیں گے اور ابھی اس ٹائم پر میں اس میں بلکل تھوڑا سا تیل ڈالوں گے میں نے صرف آدھی کٹوری تیل کی لی ہے ابھی یہ مرچ ڈال دیں گے تھوڑا سا جو ہمارا مسالہ بچ گیا ہے وہ ڈال دیں گے اور یہ تیل اور پھر اس کو ہم تین دن رکھا رہنے دیں گے رات کو تو باہر رکھ دیں گے اور صبح اندر رکھ دیں گے کیونکہ ابھی گرمی کا موسم ہے پرسوئی میں بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اور گرمیوں میں کوئی بھی اچار بنائے تو اس کو رات کو باہر ضرور رکھیں بس ابھی میں نے یہ تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اور باقی ابھی اس میں میں تیل ڈالوں گے تین دن کے بعد تو جی یہ دیکھیں اچار تو ابھی میں نے ڈال دیا ہے ابھی اس کو ٹھاک رکھ دیں گے دو تین دن کے لیے اور باہر پھر سے بوندہ باندہ سٹارٹ ہو گئی تو جی ابھی ساڑ اچھا ہیں بج گئے ہیں اور بس ابھی بھاگ بھاگ کر سارا کام نپٹانا پڑے گا میں ہو گئی ہوں تھوڑی اسی لیٹ اور یہی ہے کہ گر سے باہر نکلنے کا ایک منٹ کا ٹائم ہی رہتا ہے تھوڑی اسی دیر کے لیے ہوئی جاتے ہیں تو کام پھر بھاگ بھاگ کر نپٹانا پڑتا ہے اور اوپر سے بارس کا موسم ہم باہر پھر سے ہماری ہاتھوں گوندہ باندہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بس ابھی دو تین دن سے چارٹ بن کر تیار ہو جاتے چھے ہیں اور آج اب ہی تک چارٹ چڑھائی نہیں ہے میں نے سو چپلیا چار بنا کر رکھ دیتا ہوں اس کے بعد کریں گے باقی کے کام کی ہے یوں کی کرا ہے تو جی چلیے آج کے وہ لوگ کو یہ پر ختم کرتے ہیں اور یہ دیکھیں موسم کتنا اچھا ہو گیا بس کبھی کبھی گوندہ باندہ ہوتی ہے اور کبھی بند ہو جاتے ہیں ایسا موسم رکھا آج تو پورا دن ہو گیا اور یہ اس بار دوست چار پانچ گیندے ہیں پچھلی بار تھوڑے سے زیادہ تھے اس بار وہ لگائے تو وہاں تک تھے لیکن ختم ہو گئے ہیں بیل کی وجہ سے تو آج وہ بیل اسی وجہ سے اکھاڑ دیا ہم نے چار پاس تو فیبی بچ گئے ہیں ایک دو وہاں پر بھی ہیں وہاں کا بھی سائد نکال دیا ہے آج کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تلسی ہماری نہیں رہتی ہاں تر پاپن پاٹ دیا ہوگا تلسی کوپر کا پھر گیا تھا وہ آج ایڈے لگا دیا ہے کہ پھر تو ٹھیک گیا یہاں لگا دیا ہے لیکن مجھے ان سب باتوں کی خبر نہیں رہتی ہیں تو جی چلیے پھر ملتے ہیں کہ پیارے سے بلوک کے ساتھ بلوک پسند آیا تو بلوک کو لائک کیجئے اور چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں